بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز آج کا میرا ویڈیو شوال پیکیجز کے بارے میں ہے رمضان کے بعد جو پیکیجز ہے ہمارے اس حوالے سے آج کی میری ویڈیو ہے رمضان میں پیکیجز الحمدللہ کافی لوگوں نے لے لیے لیکن کچھ لوگ نہیں کر سکتے فورٹ اورو اس انتظار میں ہے کہ ریٹس کب کم ہوں گے تو میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی شوال کے بارے میں ابھی ریٹس تھوڑے سے ڈاؤن ہو گے اور کافی کم ہو گے ٹھیک ہے جی جو کہ چوبیس اپریل کے بعد ریٹس کم ہوں گے اسی کے پیکیجز ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور آج میں اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ عمرہ کب تک جاری رہے گا عید کے بعد اور کب بند ہوگا اور کونسی ڈیٹ ہے جہاں جس ڈیٹ تک جا سکتے ہیں ہا جی یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا کیونکہ لوگ فون پہ پوچھتے رہتے ہیں کب تک عمرہ پہ جا سکتے ہیں کچھ لوگ اپنی چھٹیا لیتے ہیں اپنی پلیننگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس فائنل ڈیٹس بھی آ گئی ہے کہ عید کے بعد کب تک عمرہ جاری رہے گا کب کلوز ہوگا اور پھر حج ہوگا اور حج کے بعد دوبارہ کب اوپن ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو ابھی سے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں حج کے بعد جب عمرہ سٹارٹ ہوگا تو اس حوالے سے بھی میں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے اپنے ویورز کو یہی ریکویسٹ ہے جو نئے میرے دیکھنے والے سننے والے ہیں تو وہ لازمی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل کے طرح آپ کو عمرہ حج اور ورڈ وائٹ ٹور ویزاز کے حوالے سے کافی انفارمیشن ملے گی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ریٹس ہمارے چوبیس اپریل سے ڈاؤن ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ابھی سے وہ پیکج ہم نے بنائے ہوئے ہیں آج کے جو پیکجز میں شیئر کروں گا اس میں ویزا ہوگا ہوتل اور ٹرانسپورٹ ہوگا اس میں ٹکٹ انکلوڈڈ نہیں ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ کافی لوگ جو ٹکٹ میں انکلوڈ کرتا ہوں موسٹی اسلامباد سے کرتا ہوں وہ بھی میں ایک ریٹس بتا دوں گا کہ ریٹس کیا ہے اسلامباد سے ائرلائن کا ٹکٹ لیکن لاور سے زیادہ لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے ہوتے ہیں تو جو ریٹس ہیں ہمارے اس کے ساتھ ہم ٹکٹ اسی وقت ایٹ کریں گے جن کی جو ہمیں کال کرتے ہیں جو ہم سے ٹکٹ کا بتاتے ہیں اپنی ڈیٹس کے بارے میں تو ان ڈیٹس میں ٹکٹ پھر ایٹ کر لیا جاتا ہے اس پیکج میں تو پورا پیکج بن جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ٹکٹ خود سے لیے ہوتے ہیں ان کو ویزا اور ہوتل چاہیے ہوتا ہے تو وہ یہ ان کے لیے یہ پیکج ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا پیکجز ہم نے پانچ قسم کے بنائے ہوئے ہمارے ڈیفرنٹ ہوتل کمبینیشنز ہیں پہلے بھی میں نے شیئر کی ہوئے لیکن آج پھر میں ڈیٹیل میں ہر ہوتل کے بارے میں پھر بتاؤں گا کیونکہ جو نئے آنے والے ہیں ہمارے چینل پہ ان کو تو پتہ نہیں ہوتا تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی بات ٹھیک ہے جی تو پیکجز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ابھی عمرہ جاری رہے گا اکیس مہی تک ٹھیک ہے جی اکیس مہی تک لوگ عمرہ پہ جا سکتے ہیں اکیس مہی کے بعد پہ ٹریولنگ نہیں کر سکتے ابھی تک جو کنفارم ڈیٹ ہے اچھا جو لوگ اکیس مہی تک چلے گئے عمرہ پہ ان کو کب واپس آنا ہے تین جون تک ٹھیک ہے جی مطلب اکیس مہی تک لاز ڈیٹ ہے جانے کی اور جو چلے گئے تین جون تک لازمی ہے کہ وہ ایگزیکٹ کرے سعودی عرب سے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد پھر وہ توڑا ٹائم رہ جائے گا مہینے سے بھی کم رہ جائے گا جس میں حاجیوں کے لیے پھر حج کی تیاریہ ہوگی اس وجہ سے جو لوگ عمرہ پہ گئے ہیں تو ایجنٹس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے حاجیوں کو تین جون تک واپس ان کی ارینجمنٹ کرے ٹیکٹس کی تو یہ تو اس وحوالے سے اچھا پھر تین جون کے بعد پھر ظاہر ہے اکیس مہی کے بعد پھر عمرہ بند ہو جائے گا پھر حج شروع ہوگا حج کی تیاریہ حج کے بعد عمرہ کھب کھلے گا ابھی جو ڈیٹ آئی ہے بیس جولائی ہے ٹھیک ہے جی ساتوے مہینے کی بیس تاریخ کو انشاءاللہ اگلے سیزن کا عمرہ دوبارہ اوپن ہوگا اور اس کے بعد پھر جو لوگ اس وقت ریٹسو عموماً کم ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں اس بار تو ٹکٹ کافی مہنگا ہے تو اب نہیں کہہ سکتے کنفرم کتنا کم ہوگا لیکن اس وقت ریٹ کم ہوتے ہیں تو جو لوگ اس وقت کا سوچ رہے ہیں عمرہ کے بارے میں تو ابھی سے وہ ٹکٹ مطلب بیس جولائی کے بعد لے سکتے ہیں مطلب اگس میں کوئی اس طرح کے تھوڑا سا آگے ڈیٹس میں تو یہ تو ڈیٹس کے حوالے سے میں نے بتا دیا ابھی میں پیکجی سیئر کروں گا شوال کے چوبیس اپریل سے اکیس مہی تک جو ہمارے ہم لوگوں کو بیجیں گے ہمارے تروں لوگ جا سکتے ٹھیک ہے جی پیکج نمبر ون میں ہمارے پاس مکہ کا ہوتل ہے لولو التوحید کبری مصفلا کے پاس ہے ٹھیک ہے جی تقریباً نو سو میٹر ڈسٹنس بنتا ہے کعبہ حرم سے اس کے ساتھ ہم دیں گے مدینہ کا ہوتل زارہ تھائیبہ ساڑھے چھئی سو میٹر کے ڈسٹنس پہ ہے اور یہ مرکزیہ سے باہر ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں ہوتلز ہوں گے اس پیکج میں ہم آپ کو ویزا دے دیں گے ویزا کے ساتھ آپ کو ٹرانسپورٹ ملے گا اور یہ ہوتل ملیں گے ٹرانسپورٹ کے بارے میں میں بتا دو ٹرانسپورٹ ویزا میں انکلوڈڈ ہوتا ہے آپ جب ارپورٹ پہ پہنچ جاتے ہو جدہ میں تو آپ کو ہمارے شرکے جس شرکے کا ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں وہی ٹرانسپورٹ آئی ہوتی ہے بسز اور آپ کو لے جاتی ہے مکہ پھر آپ کے جتنے نائٹس مکہ میں ہوں گے وہ پھر مدینہ لے جاتی ہے مدینہ میں نائٹس پورے کر کے پھر واپس مکہ لے آتی ہے اور پھر جدہ ایرپورٹ تک یہ ٹرانسپورٹ آپ کو اسی ویزا میں انکلوڈڈ ہے پیکج میں ٹھیک ہے جی ہوتل مکہ میں ہم نے آٹھ نائٹس رکھے ہوئے ہیں پہلے چار نائٹس مکہ پھر چھے نائٹس مدینہ واپس چار نائٹس مکہ ٹھیک ہے جی پیکج کتنے کا ہے پندرہ دن کا پیکج شیرنگ روم میں نوے ازار روپے کا ہے اس کے ساتھ جب ٹکٹ ایڈ ہوگا تو پھر وہ پیکج کمپلیٹ ہوگا جن کے پاس ٹکٹ ہے ہم سے نوے ازار پہ یہ پیکج لے سکتے ہیں پانچ بندوں کا کمرہ ہوگا شیرنگ روم کا کوئی پانچ بندے ہیں تو بھی ٹھیک ہے کوئی ایک دو بندے ہیں وہ شیرنگ روم میں جانا چاہتے تو اس کے ساتھ پھر وہاں پہ اور بندے روم میں ایڈ ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی پندرہ دن کا جو کواڈ روم ہے چار بندوں کیلئے بہانوے ازار کا دو ازار کا فرق ہے اور اس طرح تین بندوں والا روم ایک لاکھ روپے میں ملے گا اور ڈبل روم ایک لاکھ اٹھارہ ازار میں ملے گا جو ریٹس میں بتا رہا ہوں اس کا ایک دفعہ پھر نوٹ کریں ٹکٹ کے بغیر ریٹس ہے اور پر ہیڈ ریٹ ہے ٹھیک ہے جی اگر ڈبل روم ایک لاکھ اٹھارہ زار روپے کا اس کا مطلب ہے پر ہیڈ ایک لاکھ اٹھارہ tiếار اس طرح اکیس دن کا پیکٹ جو ہمارا ہوگا شیرنگ میں ایک لاکھ روپے کا ہوگا کواڈ روم میں ایک لاکھ تین ہزار میں ہوگا ٹریپل روم ایک لاکھ پندرہ ہزار میں ہوگا اور ڈبل روم ایک لاکھ چالیس ہزار پر ہیڈ میں ہوگا یہ پیکج سب سے سستا پیکج ہے اچھا اس کے بعد پیکج نمبر ٹو جو میرا آئیڈیل پیکج میں ہمیشہ ریکمنڈ کرتا ہوں اپنے حاجیوں کو وہ ہے مکہ میں کسوہ ٹاور کسوہ ٹاور فور سٹار ہوتلز ہے کسوہ ٹاور میں اور یہ چار ٹاورز ہے جس میں سارے فور سٹار ہوتل ہے یہ ہوتل اس کی شٹل سرویس چلتی ہے جو پہلا پیکج تا وہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہے ابراہیم خلویل روڈ پہ واکنگ کرنی پڑے گی تقریباً آٹھ نو سو میٹر یہ جو پیکج ہے کسوہ ٹاور کا یہ بھی ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے اس کی شٹل سرویس چلتی ہے ٹرانسپورٹ پنٹی فور آور ہوتل سے حرم تک آپ کو ملتی ہے چوبیس گھنٹے ٹرانسپورٹ ٹیگے جی اس کے ساتھ جو مدینہ کا ہوتل ہے وہ بھی وہیں زارہ تائب اگر کوئی لیتا ہے تو یہ پیکج تقریباً وہی ریٹ ہے شیرنگ میں نوے ہزار ٹرپل روم نائنٹی ٹو تاؤزنڈ ٹرپل روم ایک لاکھ ڈبل روم ایک لاکھ اٹھارہ ہزار کا اس طرح اکیس دن کا پیکج ٹھیک ہے شیرنگ روم میں ایک لاکھ کا کواڈ روم ایک لاکھ تین ہزار کا ٹرپل روم ایک لاکھ پندرہ ہزار کا اور ڈبل روم ایک لاکھ چالیس ہزار کا تقریباً وہی ریٹ سے صرف فرق یہ ہے کہ دوسرا پیکج پہلے سے اس لحاظ سے بہتر ہے اگر کوئی پیدل نہیں آسکتا فور سٹار ہوتل چاہتا ہے اس کے لیے پیکج نمبر ٹو بہترین ہے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم تھوڑا سا واک بھی کر لیں ہمارا واک بھی ہو جائے تھوڑا سا سیر بھی ہو جائے اہر وقت آنے جانے کا تو ان کے لیے پیکج ون بہترین ہے ابراہیم خلیل لوڈ مین روڈ ہے اس پہ واکنگ ہے تقریباً نو سو میٹر دس بارہ منٹ کا میکسیمم پندرہ منٹ کا واک ہے حرم تک تو یہ بھی بہترین ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک اور پیکج ہے ہمارا پیکج نمبر تری وہ سب سے آئیڈیل پیکج ہے اس میں ہم نے کسوہ ٹاور دیا ہے مکہ اور مدینہ میں مرکزیہ کے اندر ہوتل ہوگا ساڑھے تین سو میٹر ڈیسٹنس میں ارجوان المدینہ مرکزیہ میں اور مکہ میں کسوہ ٹاور فور سٹار ویڈ شٹل سرویس تو مکہ میں بھی واکنگ ڈسٹنس نہیں ہوگا پیدل چلنا نہیں ہوگا جو لوگ پیدل نہیں چک سکتے اور جن کے ساتھ فیملی ہے بچے ہیں تو ان کو واک کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتے بچوں کے ساتھ ان کے لیے یہ کسوہ ٹاور آئیڈیل ہوتل ہے مدینہ میں پھر ان کے لیے بہترین ہوتل مرکزیہ کے اندر ہے مرکزیہ کے اندر ہوتل سارے تین ساڑھے تین سو میٹر کے ڈسٹنس پہ اور میکسیمم پانچ منٹ کا واق ہوتا ہے مسجد نبوی تک یہ پیکج اگر کوئی لیتا ہے تو نینٹی سکس تاؤزن کا شیرنگ روم ہوگا چینوے ہزار پر ہیڈ کواڈ روم چار بندوں کا روم اٹھانوے ہزار کا تین بندوں کا روم ایک لاکھ دس ہزار روپے میں ڈبل روم ایک لاکھ تیس ہزار روپے میں اس طرح اکیس دن کا پیکج کوئی لیتا ہے ایک لاکھ دس ہزار میں شیرنگ روم ایک لاکھ بارہ ہزار میں کواڈ روم ایک لاکھ ستھائیس ہزار میں ٹرپل روم اور ایک لاکھ اٹھاون ہزار میں ڈبل روم ٹھیک ہے تو یہ پیکج بھی آویلیبل ہے ہمارے پاس اس وقت جو عید کے بعد جو ہوتلز بھی الحمدللہ آویلیبلز ہیں رش بھی کم ہوگا مسئلے مسائل بھی نہیں ہوں گے پیکج نمبر پور ایک ہم نے بنایا ہوا ہے جس میں مصفلہ ایریا کا ہوتلز دیا ہوا ہے مصفلہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ابراہیم خلیل لوٹ پہ کبوتر چوک سے لے کر تھوڑا سا آگے تک تقریباً ساڑھ چھ سات سو میٹر ڈسٹنس بنتا ہے اور یہ ہوتل کبوتر چوک کے نزدیک ہے اس وجہ سے یہ ہوتلز پہلے دو تین سے تھوڑے مہنگے ہیں اس کے ساتھ تو یہ بھی واکنگ ڈسٹنس جو نزدیک ہوتل چاہتے ہیں ہمارے پاس ہی یہ ایکانومی ہوتلز اس میں آپ جاتے ہو آئیے آپ کو مصفلہ ایریا میں ہوتل ملے گا ایکانومی اس کے ساتھ مدینہ میں وہی زارہ تائیبہ کوئی اگر لیتا ہے واکنگ ڈسٹنس دونوں واکنگ ہو جائیں گے تو اس میں جو پندرہ دن کا پیکج ہوگا ایک لاکھ تین ہزار روپے میں خواڈ روم ہوگا ایک لاکھ پانچ ہزار میں ٹریپل روم جو تین بندوں والا کمرہ ہوتا ہے وہ ہے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار میں اس طرح ڈبل روم ڈبل بیٹ جو ہوتا ہے ایک لاکھ پنتالیس ہزار پر ہیڈ اس طرح اکیس جن کا جو پیکج ہوگا جس میں بارہ نائٹس مکہ ہوں گے آٹھ نائٹس مدینہ ایک لاکھ بیس ہزار میں شیرنگ روم ہوگا اس پیکج میں اور ایک لاکھ تین ہزار میں ہوگا کواڈ روم ایک لاکھ بیالیس ہزار میں ہوگا ٹریپل روم اور ون ایٹی ٹو تاؤزن کا ہوگا ڈبل روم اچھا اب ہمارا آخری جو پیکج ہے پیکج نمبر پانچ جو دونوں ہوتل نزدیک نے رسٹ ہوتل ٹھیک ہے پیکج نمبر پانچ یہ باقیوں سے مہنگا ہوگا لیکن دونوں ہوتل آپ کو نزدیک ملیں گے ایک وہی میس پلاک کبوتر چوک کے پاس چیس سو سے سات سو میٹر کے ڈسٹنس میں اور دوسرا جو ہوگا مرکزیہ کے اندر ارجوان ہوتل ہوگا پیکج نمبر فائیب یہ بیسٹ پیکج ہے جس میں شیرنگ روم پندرہ دن کا ایک لاکھ دس ہزار روپے میں کواڈ روم ایک لاکھ بارہ ہزار میں ٹرپل روم ایک لاکھ ستائیس ہزار میں اور ڈبل روم ایک لاکھ اٹھاؤن ہزار میں اس میں اگر کوئی اکیس دن کا پیکج لیتا ہے تو وہ ایک لاکھ تیس ہزار میں شیرنگ روم ایک لاکھ بتیس ہزار میں کواڈ روم ایک لاکھ پچپن ہزار میں ٹرپل روم اور دو لاکھ میں ڈبل روم یہ پانچ پیکجز آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ ڈسکرپشن میں بھی ہم ڈال لیں گے اس کے علاوہ 28 دن کا پیکج بھی اس میں بن سکتا ہے 24 اپریل سے 3 جون تک کسی کو اس دوران 28 دن کا 25 دن کا جتنے نائٹس کا پیکج کسی کو چاہیے یہ تو ہم نے وہ پیکجز دیئے جو کہ 15 اور 20 دن کا ہے کسی کو 10 دن چاہیے 20 دن چاہیے 25 دن چاہیے آخری کوئی 10-12 دن چاہیے اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹرائیویل ایجنسی لائسنس ٹرائیویل ایجنسی اسلامباد بیسٹ ہماری کمپنی ہے الحمدللہ اس فیلڈ میں ہمارا اچھا خاصہ ایکسپیرینس ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں ایک نیک نیتی سے اور بلکل ایمانداری سے آپ کو ہم اپنے پیکجز دے رہے ہیں بزنس کے ساتھ ساتھ یہ ہم اپنا ایک عبادت سمجھتے ہیں لہٰذا اس میں ہم کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کرتے کچھ لوگ کیونکہ زیادہ لوگ ہمارے آن لائن ہیں آن لائن رابطے کرتے ہیں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کسی پوائنٹ پہ ان کو ہمیں کلیر کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے سرویسز میں کوئی کمی نہیں ہے باقی وہاں پہ جا کے توڑی بہت اگر ہو جاتی ہے کیونکہ آج کل رش بھی ہے سم ٹائم بس لیٹ ہو جاتی ہے سم ٹائم ہوتل میں ویٹ کرنا پڑتا ہے روم آویلیبل نہیں ہوتا تو ایک آدھا گھنٹہ ویٹ کروا دیتے ہیں وہ تو یہ چھوٹے مٹے جو مسائل آتے ہیں اس کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں اگر کوئی ہمارے پیکیجز میں آس پہلے تو آتے نہیں ہیں آ بھی جاتے ہیں ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں ہم فوراً ہمارا جو منیجمنٹ ہے سعودیہ کا سارا ہم ایکٹیویٹ کرا کے مسئلے حل کراتے ہیں تو الحمدللہ کوئی ایسے بڑے مسئلے نہیں آتے ہیں چھوٹے مٹے گھر آ جاتے ہیں یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے اور اس پہ عجر مل جاتا ہے یہ میرے آج کے پیکیجز ہیں جو لوگ کراچی سے جاتے ہیں وہ کراچی کا ٹکٹ اس میں اٹھ کرے جو لاہور سے جاتا ہے لاہور کا ٹکٹ اٹھ کر دے پشاہ اور اسلامباد کہیں سے بھی پاکستان کے کسی بھی شہر سے جس نے جانا ہے یہ پیکیجز ان کے لیے اویلیبل ہیں صرف کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے ہم سے ٹکٹ کا پوچھنا ہوگا کہ اس میں ہمارا کراچی سے یا لاہور سے یا اسلامباد سے پشاہ اور سے ٹکٹ ایٹ کر کے یہ پیکیج کتنے کا بنے گا ٹھیک ہے جی تو ٹکٹ ایٹ کر کے یہ پیکیج تقریبا جو شیرنگ روم کم سے کم پیکیج جو میں بتا دیتا ہوں ہوگا دو لاکھ تیس ہزار سے یہ پیکیج سٹارٹ ہوگا تو دو لاکھ تیس ہزار سے انور تین لاکھ کے اندر ہی آئے گا دو لاکھ چھالیس دو لاکھ پچاس اس طرح کے ملا جلا وہ پیکیجز ہوں گے شیرنگ روم ٹرپل روم الگ الگ ریئرس ہوں گے انشاءاللہ ریئرس میں کوئی مزید کمی اگر آتی ہے تو وہ لازمی میں ویڈیو کی ترو شیئر کروں گا آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ